بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سب ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اطلاع کے جو ایک بدنامے زمانہ کریکٹر گلو بٹ آپ کو یاد ہوگا جس وقت دوہزار چودہ میں ڈاکٹر تحر القادری کا بن حاج القرآن لاہور میں جو ان کا ادار ہے اس پر حملہ ہوا تھا جس میں کئی شہادتیں بھی ہوئیں تو ایک بڑی بڑی بوچھو والا مسلم لیگ نون کا ایک ورکر جو گاڑیاں توڑ رہا تھا ڈنڈوں سے اور الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ بن حاج القرآن کے جو لوگ ہیں ڈاکٹر تحر القادری کی سنی تحریک کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے نقصان پہنچایا ملاک کو تو وہ بڑا جب وہ ویڈیو چلی it was caught on ویڈیو اور وہ پتا چلا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ورکر ہے اور وہ پرائیوٹ کپڑوں میں پولیس کے ساتھ ہے ایک طرح سے ان کے ان کے لیے کام کر رہا ہے پھر بعد میں اس نے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی ڈرانے دمکانے کا معاملہ اس کا تھا گیارہ سال اس کو انٹی ٹیررز کوٹ سے اس کو سزا بھی ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک کنٹروورشل اس کی شخصیت تھی the man had died میں کوئی بہت زیادہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہمیں واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ہم سب نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ پچھلے چار پانچ مہینے سے وہ بہت بیمار تھا اور کوئی اس کو یعنی یہ جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ وہ اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ نہا بھی نہیں سکتا تھا پانی بھی اس کی باڈی پر نہیں ڈالا جا سکتا تھا اللہ آگے اس کے جو اس کی مشکلیں آسان کرے ہم سب مسلمان ہیں اور جب بھی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بری بات کرنی نہیں چاہیے میں وہ کوئی بری بات نہیں کر رہا لیکن میں یہ یاد دلارہا ہوں کہ جب طاقت آپ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے اور جس طریقے سے آپ ظلم و ستم کرتے ہیں اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے آب حیات بھی رکھا ہے اور میں کبھی اپنے اللہ کے آگے میں نے جواب دے نہیں ہونا آج بھی میں یہ جوڑ رہا ہوں بڑے بڑے طاقت پر لوں آج کے گلو بٹ جو ہیں نا ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر جیلی پرچے ان کی عملاق تباہ عورتوں پر یہ جو ویڈیوز آتی ہیں پولیس عورتوں کو مردانہ پولیس کیسا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا لیکن مریم نواز کی جو غیر قانونی وزارت عالی ہے اس کے بیچ میں خواتین کو پولیس والے سرعام مار رہے ہیں کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی کوئی کہیں پر خوف ہی نہیں ہے ہر طرح کا غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے قبضہ جن لوگوں نے کیا ہے اللہ کے ناموں کے نیچے جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے اور جو آج منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر چوری اور جالسازی کی بنیاد پر حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو گلو بٹ کے اس انجام سے سیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی چیز سوائے میرے مولا کے نام کے کوئی چیز پائیدار نہیں ہے اور آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اللہ کے آگے اس کا جواب دینا ہے اللہ سے ہمیشہ معافی کے طلبگار رہے ہیں اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے آپ نے اپنے گربانوں میں جھان کر دیکھیں وہ جو ایک اڈیالہ جیل میں آپ نے بندے بند کر رکھے ہیں جس لیڈر کو بند کیا ہوا ہے اس وقت وزیر آزم ہاؤس پہ بیٹھنا اس کا حق ہے تو بارال یہ ایک واقعہ جو میں نے کہا کہ آپ کے گوش گزار کروں اور بتاؤں کہ جناب عبرت حاصل کریں اور عبرت یہ کہ یہ دنیا فانی ہے یہاں پر جو زندگیاں ہیں یا جو اقتدار ہے یا جو مال دولت ہے یہ فانی ہیں صرف آپ کے ایکشن ہے جو آپ کے کام ہیں وہ آپ آگے اوپر لے کے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی تو ہمیشہ اسے ڈرنا چاہیے اور غلط کام سے اجتناب کرنا چاہیے آج ایک بڑا اہم فیصلہ بھی آ سکتا ہے اسلامباد ہائی کور سے کیونکہ پچھلی پیشی پر عدالت نے ریکارڈ مانگا تھا عبد الرحمان ایک سٹیٹ کاؤنسل بنائے گئے تھے یعنی جج صاحب نے ان کو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا وکیل بنا کے بڑے امپورٹن گواہوں سے جرہ کروالی تھی عبد الرحمان صاحب اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ایف آئی اے کے وکیل تھے یعنی عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں وہ ایف آئی اے کو رپریزنٹ کر رہے تھے لیکن جج صاحب نے ان کو سٹیٹ کاؤنسل بنا دیا یعنی ان کا اس سٹیٹ کاؤنسل کو ان کا وکیل بنا دیا تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کس کے کہنے پر ان کو بنایا گیا تھا کیونکہ جب عدالت کو یہ بات جب ڈیٹرمن کر رہی تھی تو عدالت نے یہ حکم دیا کہ تئیس اکٹوبر سے تئیس جنوری تک عبد الرحمان کی جیل میں عامد و رفت کا جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے تو آج وہ ریکارڈ پیش ہوگا یہ بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے اس پہ بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر ایک شخص ایف آئی اے کا وکیل تھا تو جج صاحب اس کو کیسے عمران خان کا وکیل بنا سکتے ہیں ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ تو نہیں ہو سکتا اور یہ کہہ کر کہ جی عمران خان کے وکیل نہیں آئے حالانکہ وہ موجود تھے وہاں پر لیکن ان کی بجائے عبد الرحمان کو بنا کے وکیل تو بہت ساری گوائیاں بھکتا دی گئیں اور سب سے اہم جو آزم خان صاحب تھے ان کی گوائی کو بھکتا دیا گیا تو ویری انٹرسنگ آج ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے کے پی کے سے خبری یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر ظلہ سوات میں تو ایک تحریک کا اعلان کر دیا گیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور بشرا بی بی صاحبہ کی مراد سعید صاحب کی طرف سے اور باقی ازلا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہم جلدی اس کا شیڈیول جو ہے وہ دے دیں گے اور جب بھی کور کمیٹی کسی کنٹری وائٹ پروٹیسٹ کے لیے کہے گی تو ہم لوگ تیار ہوں گے لیکن صبح میں کے پی میں یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اتجاج باقیدہ طور پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے لیے اور جو دوسرے جو قیدی ہیں تحریکن صاحب کی خواتین اور مرد و حضرات جن کو قید کیا گیا ان کی رہائی کے لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹیشن نے تیس مارچ کو جو پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی تھی یہاں پر تین جگہ انہوں نے کہیں تھی کہ پریڈ گراؤنڈ ہو یا ڈی چوک ہو یا ایف نائن پارک یہ پی ٹی آئی نے سیجست کیا تھا تو اسلام آباد ایڈمنسٹیشن نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے جی کہ ملکی حالات بڑے خراب ہیں اسلام آباد میں ہم آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے اس میں ہائی کورٹ نے جس سے سامر فاروق نے کہا تھا اسلام آباد ایڈمنسٹیشن کو کہ دو دنوں میں آپ پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کریں کہ انہوں نے جلسے کی جو اجازت مانگی ہے تو اس میں پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی تھی کہ آپ روکے انظامیہ کو کہ وہ گرفتاریاں نہ کرے اور جلسے کے لیے راستے میں رکافٹے نہ ڈالے تو اب جناب دوبارہ معاملہ عدالت میں جائے گا لیکن تیس مارچ کو اسلام آباد ایڈمنسٹیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے دوسرا جناب آج جو ایک مقامی سیشن جائج صاحب کی عدالت ہے اس میں جیل سپرڈنٹ صاحب نے آج وہ پیش نہیں ہوئے سیشن جائج صاحب نے ان کو بلائے تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا ریپورٹ آئی ہے کہ امران خان صاحب کی آج بھی ویڈیو لنک پر حاضر ہی نہیں ہو سکی ٹیکنیکل یہ بتایا گیا کہ جی وہ تو ویڈیو لنک کی بیٹھ گیا ہے تو چار اپریل کو انہوں نے کہا ہے جناب امران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں یا ان کو ویسے فیزیکل ہی لے کے آئیں تو یہ سیشن کورٹ جو ہے اسلام آباد کی انہوں نے یہ حکم دیا صحافیوں کا ایک کیس تھا تو یہ جو دو ہزار اکیس میں آمر میر امران شفقت ان کے خلاف جو ایف آئی اے نے اس پر ایک از خود نوٹس لیا تھا دو میمبر بینچ پھر پانچ میمبر بینچ آیا وہ جو کیس چل رہا ہے تو اس میں آج عصد علی تور کا نام لیے بغیر چیف یسے صاحب نے تنقید کی کہ جی اس پہ درخواستیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کو سننا شروع کرتے ہیں تو درخواستیں واپس لے لیتے ہیں تو یہ بسیکلی عصد تور کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے لیکن ایک عجیب بات تھی کہ پچھلی پیشی پر بڑی آئی جی اسلام آباد کی سرزنش ہوئی کہ تم کیوں نہیں اب سار عالم کی ریپورٹ پر لے کے آئے اور مطیولہ جان کی گرفتاری اور دوسرا جو صحافیوں کے معاملات ہیں کی آپ نے جو ریپورٹ دیا ہے بڑے جج صاحب برہم اور کہا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے آج اس معاملے پر بات ہی نہیں ہوئی اور جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ انفرادی کیسز کو ہم نہیں دیکھیں گے ہم اجتماعی کیسز کو دیکھیں گے اور پیکا پر وہ نکل گئے آگے بات کرتے ہوئے تو ایوری ڈی نیو بیہیوئیر اور پھر ایک بڑا ریلیف چلواہی ہیں خبریں جی کہ آج آمیر میر کو اور عمران شفقت کو ریلیف مل گیا ایف آئی اے نے کہا ہے جی ہم ان کے خلاف کیسز واپس لے رہے ہیں ارے بھائی عمران شفقت یہاں پر وزیراعظم کا انوفیشل ایڈوائزر رہا ہے ہر دورے میں ان کے ساتھ گیا ہے نگران وزیراعظم کے کاکڑ کے اور دوسرا لاکھور پیتنخواہ پر وہ ٹیلیوین میں لے رہا ہے پیسے اور آمیر میر پنجاب کا نگران وزیر اطلاع ترہا سال سے زیادہ تو کونسا ریلیف اور کونسے مقدمے آپ ان کے سن رہے ہیں وہ تو اس سارے پارک اس کے حصے دار ہیں سارے اور مقدمے آپ نے سنے ہیں تو ان لوگوں کے سنے جن کو اب یہ حدیجی مار رہی ہے برحل وہ جو کہا تھا نا جسٹس اجاز اس آگ صاحب نے کہ ہم بھی ڈراما کر رہے ہیں عدالتیں ڈراما کر رہی ہیں یہ سب کسی سیریل سے سیکل سے کم نہیں ہیں یہ سارے جو ہے روزانہ ہم آتے ہیں نینی باتیں سنتے ہیں ان کی بڑھکیں سنتے ہیں ان کے ریمارک سنتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ کھدا پاہر نکلا چوا وہ بھی مویا ہوا سارے کا سارا ایک الویجن ہے ایک سراب ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف جو اپیل ہے اس کی سماعت چھے میں امر بینچ نے شروع کر دی ہے کیپی نے بتایا کہ اپیل اپنی واپس لے لی ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے تھا یعنی اس حوالے سے جو ان کی اپیل تھی وہ انہوں نے واپس لے لی ہے وہ نہیں چاہتے کہ کیسز فوجی عدالتوں میں چلیں امپورٹنڈ ڈیویلمنٹ ہے ایک صبح لعدہ ہو گیا بلکل اس سے کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے تو جیسے ہی یہ کوئی فوجی عدالتوں میں جو اچھے ممبر بینچ جو ہے وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے جواد جو جواد اسخاجہ جو سابق چیف جسس ہے ان کی طرف سے کہ نو ممبر بینچ بنایا جائے لیکن ظاہر ہے یہ بینچ پتہ نہیں سنے گا اس کو اس درخواست کو کہنی سماعت ہو رہی ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں یہ ساری تفصیلات آپ کو بیان کریں اللہ نکرے